مزلوی اشیاء استعمال کرنے کے بعد مرد اور عورت پر گسل واجب ہوتا ہے یا نہیں السلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کیا مزلوی اشیاء رمگاہ استعمال کرنے سے لڑکی اور لڑکے پر گسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آپ نے انٹر کلاس میں دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھ سکیں اور ناظرین ویڈیو کو مزید کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جب دیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو لازم بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن پر ملتا رہے ہیں ناظرین اکرام اسلام نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی جن سے خواہش کے لیے مقرر کیا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ نہایت ہی پاک ہوتا ہے مرد جب چاہے عورت کے جسم سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے اسی طرح سے عورت بھی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی ہے اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں شادیاں بہت ہی مشکل سے ہو رہی ہیں اور لڑکوں کی عمر تیس تیس سال گزر جاتی ہے لڑکوں کی عمر بھی اسی طرح سے گزر جاتی ہے اور نہ لڑکوں کی شادی ہو پاتی ہے نہ لڑکوں کی شادی ہو پاتی ہے ایسے میں ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو اس دوران عورت ہو یا مرد دونوں اپنی خواہشات کو کیسا پورا کریں کیسے پورا کریں اور اگر وہ کوئی مزنوی اشید استعمال کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین اکرامی یہاں پر ہم آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مزنوی اشید کا استعمال کرنا اسلام میں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنی جنسی لذب کو پورا کرنے کے لیے شادی کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے مرد اور عورت کے لیے اگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو مرد اور عورت اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مزنوی اشید استعمال کرتے ہیں تو کیا مزنوی اشید کو استعمال کرنے کے بعد مرد اور عورت پر غصر واجب ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیف سا ٹاپک ہے اگر مرد یا عورت کوئی مزنوی اشید استعمال کر کے اپنی جنسی لذب کو پورا کرتے ہیں اور اگر وہ اس طرح فارغ نہیں ہوتے مطلب ان کی منی نہیں نکلتی تو ایسے میں غصر واجب نہیں ہوتا بہتر ہے کہ غصر کر لیں ادروائز پھر وہ وضو کر کر نماز بغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن بہترین اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ غصر کر لیں اب چاہے اگر عورت کوئی مزنوی نفس استعمال کر رہی ہے تو ابھی وہ غصر کر لیں اور اسی طرح سے اگر مرد کوئی عورت کی شرمگاہ مزنوی استعمال کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ غصر کر لیں ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سمجھے ہوں گے کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں خیال رکھے گا اپنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ